نمشکار میں ہوں پوانتیاگی موڈی سرکار ایک بہت بڑا فینصلہ کرنے جاری ہے اور وہ فینصلہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر دیش کی آجادی کے بعد وقت بورڈ بنا کر جس طرح سے دیش کی سمپتی پر وقت بورڈ نے قبضہ کیا ہوا ہے اب اس کو بھارت سرکار موڈی سرکار واپس لے گی اس کے لیے قانون بنانا پڑے گا قانون بدلنا پڑے گا اور اسی قڑی میں ایک سروات ہو چکی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے راج سبا کے صدست ہیں ہرنات سنگھ یادو انہوں نے باقاعدہ راج سبا میں ایک بل پیس کر دیا ہے اور اس کو پرستت کرنے کے لیے جب مانگا تو باتاؤں وپکش نے حلہ کر دیا یہ وپکش کی ایک سوچ بتاتی ہے کہ کس طرح سے تشٹی کرن میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں ان کو ہندووں سے کوئی مطلب نہیں ہے کیول مسلم تشٹی کرن کرتے ہیں لیکن پھر وہاں جو راج سبا کے سپیکر ہیں ہمارے دھنکڑ صاحب انہوں نے اس پر مت بیواجن کرا دیا کہ دیکھئے اس ویکار ہوتا ہے نہیں ہوتا وہاں ایک نیم ہے کہ جو پسٹت صدست ہیں اگر اس میں آدھے سے ادھک وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہاں یہ پرستت ہونا چاہیے تو پھر اس کو مانتہ ملتی ہے اور یہ ہوا مت بیواجن ہوا ترپن مت اس کے پکش میں پڑے اور اس کے بعد وہ بل پیش ہوا اس پر انہوں نے بات رکھی حرناس سنگھ یادب نے اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے وک بورڈ بنایا گیا تھا تو وک بورڈ بنا کر کے جو یہ دیش کا ہمارے بٹوارہ ہوا تھا انیس سو سیتالیس میں دھرم کے آدھار پر دو حصے اس دیش کے کر دیئے گئے مسلمانوں نے پاکستان مانگا کہ ہم تو ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے جو گائے کے پوجنے والے ہیں ہم تو ان کے ساتھ کتہ ہی نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم تو گائے کھانے والے ہیں گائے کھانے والوں کے ساتھ گائے پوجنے والے نہیں رہ سکتے ہمیں تو الگ جگہ دے دو اور اس لیے ایک بڑا بھو بھاگ اس بھارت کا پاکستان کے نام پر مسلمانوں نے الگ لے لیا انٹرچینج ہونا شروع ہوا کہ بھئی جو ہندو رہ رہے ہیں پاکستان میں وہ ہندوستان میں چلے جاؤ اور جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں مسلمان وہ پاکستان چلے جاؤ لیکن بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے بہت سارے مسلمان بھارت میں ہی رہ گئے یہ کہتے ہوئے صاحب ہم تو نہیں جا رہے ہیں ہم تو رہ لیں گے ہندووں کے ساتھ انہوں نے اس سمیں کہا ہندو دیالو ہے ہندو نے کہا ٹھیک ہے بھئی جب آپ رہنے کو تیار ہو گائے پوجنے والوں کے ساتھ اور آپ وچن دے رہے ہو کہ ہم بھی گائے پوجنے والوں کے ساتھ گائے پوجیں گے یا ہم گائے کاٹ کر نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے رہ لو لیکن ایک بڑی ہوشیاری سے اس سمیں جو کانگریس کی سرکار پہلی بنی جوارلال نہرو وہ مسلم تشتی کرن کے قارن کس طرح کی دماغ میں ساجی سن کے رہی کہ جو مسلمان یہاں اپنی جمین جائدہ چھوڑ کر گئے اس کو کہا گیا کہ یہ ستر سمپتی ہے یہ تو ان کی ہے جو پاکستان چلے گئے تو اس پہ ہندو کا قبضہ نہیں ہو سکتا سرکار نے بھی نہیں لی اور کیا کر دیا ایک وق بورڈ بنا دیا اور وق بورڈ بنا کر کہہ دیا کہ وق بورڈ جو مسلمانوں کے لیے کام کرتی ہے یہ ادھکار ان کو دے دیتے ہیں یہ ساری جمین جو پاکستان لوگ چلے گئے ان کی جمینے مکان پلوٹ پروپرٹی جو بھی ہے یہ وق بورڈ کی ہو جائے گی وق بورڈ اپنا دعویٰ کرے گا اور وق بورڈ ہی اس کی سب دے اقبال کرے گا اس کے بعد ہوا یہ کہ سرکاری سمپتیوں پر قبضہ ضرور ہو گیا جو خالی جگہ پڑی ہے اس پر بھی وق بورڈ نے دعویٰ کر دیا اور قانون ایسے بنا دیا گئے کانگریس کے دوارہ کہ وق بورڈ ہی میں دعویٰ ہو سکتا ہے اس جمین پر خیت ایکچول جس کا ہے اس کو پورے پروف لانے پڑیں گے اور صد کرنا پڑے گا کہ آپ ہی اس کے مالک ہیں دادا پیڈی در پیڈی آپ کے پاس ریجسٹری یا کچھ پیپر نہیں ہے تو وق بورڈ میں سنوائی ہوگی اور وہاں جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوں گے جج بھی مسلمان ہوں گے فیصلہ کریں گے اور انہوں نے کہہ دیا سمپتی آپ کی نہیں ہے تو خالی کرو اس طرح کی طاقت ان کو قانونی دے دی گئی اور اس کے قارن سے آج آپ دیکھئے کہ رام جنم بھومی جہاں ہے اس پر بھی وق بورڈ اپنی جتا رہا تھا کہ یہاں صاحب یہ تو ہماری ہے کاشی میں بھی یہی جگڑا مطورہ میں بھی یہی جگڑا اور اس جگڑے کو ختم کرنے کا ایک کی طریقہ ہے کہ وق بورڈ کو ختم کیا جائے کیونکہ جو لوگ پاکستان چلے گئے ان کی جو پروپرٹی یہاں رہ گئی تو بھائی وہ سرکار کی ہونی چاہیے لیکن پہلے کی سرکاروں کو تشٹی کرن کرنا تھا مسلم بورڈ چاہیے تھی مسلمانوں کو خوش کرنا تھا ہندو کو تو مورک سمجھا گیا ہندو مورک ہے بھی کہ وہ اسی کانگریس کو بورڈ دیتا رہا جس نے اس کی جڑے کاٹی ہیں آج تک سمجھ نہیں پایا سمجھئے کہ ایک مسلم سے ویباہ کرتی ہے اندرہ گاندھی فیروز کھان اس کا نام ہے تو جب اس کی اولادیں پیدا ہوئی تو وہ پنڈت کیسے ہو گئی کتنی بڑی ساجی سے جتنی شادیاں آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں جس بھی دھرم کسی بھی جات کے وقتی سے اگر شادی ہو گئی تو جو اولادیں ہیں وہ پتا کے نام پر چلتی ہیں ہمارے دیس میں یہی قانون ہے اس قانون کے انسار جو راجیو گاندھی ہوا جو سنجے گاندھی ہوا وہ کون ہونے چاہیے ان کے نام کے بعد ہونے چاہیے تھا خان راجیو خان راجیو ہی نام رکھتے تھو سنجے خان لیکن ایسا نہیں ہوا نام دے دیا گیا گاندھی کیونکہ اندرہ گاندھی کا نام لیا گیا یہ بھارت کا پہلا ادارن ہے کہ ماں کا نام بچوں کے آگے لگا دیا گیا سر نے ہوتا نہیں تھا اس سمیں اندرہ گاندھی کا بھی گاندھی نام نہیں تھا ایکچول اب اس مدے پر ہم نہیں جا رہے لیکن کل ملاقے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کانگریس نے کس طرح سے تشتی کرن کیا اور آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ چونک جائیں گے وقت بورڈ کے پاس ریلوے اور سینہ کے بعد سب سے زیادہ سمپتی اگر کسی کے پاس دیش کے اندر ہے تو وہ وقت بورڈ کے پاس ہے آٹھ لاکھ چوون ہجار پانچ سو نو سمپتیا وقت بورڈ کے پاس ہے دیش کے آجادی کے بعد سے اب تک عوید قبضہ اور یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں آٹھ لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ بھومی وقت بورڈ کے پاس ہے جو یہ سرکار کے پاس ہونی چاہئے تھی اور حالت یہ ہے کہ کئی ائرپورٹ پہ وقت بورڈ کا دعویٰ ہے کئی مندروں پر وقت بورڈ کا دعویٰ ہے کہ صاحب یہ مندر تو وقت بورڈ کی جمین میں ہے کہیں بھی دعویٰ کر سکتے ہیں دکھاؤ آپ کاغج اب مندر بنا ہوا ہے پانچ سو سال پرانا کاغج تو ہے نہیں تو کہیں گے ہٹو پھر یہ تو ہمارا ہے توڑو مندر اور کوٹ بھی کہتا ہے کہ ہاں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے سپریم کورٹ تک کہیں سنوائی نہیں ہے سپریم کورٹ میں چھیلیں نہیں کر سکتے آپ ان کو ایسا قانون بنا دیا تو اس قانون کو بدلنے کی مانگ چل رہی تھی لیکن اب موڈی سرکار اس کو کرنے جاری ہے اس کی سروعات کی جا چکی ہے راج صبح میں پرستت ہو چکا ہے اب اس کے بعد یہ اس پر ڈیبیٹ ہوگی پھر یہ لوگ صبح میں جائے گا حالانکہ پروسس لمبا ہے کہ پھر اس کے لیے قانون بھی بنایا جائے گا اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو سماج جو ورگ یہاں تین دیش کے لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ دینے کے ویرود میں سڑکوں پہ اتر جاتا ہے سی اے اے کے ویرود کے نام پر ایک رام مندر جو ہم سب کی آستہ کا کیندر ہے اس کو نہیں دیتا ہے اور بابر کو اپنا حتیشی بتا کر اپنا پوروج بتا کر یہ کہتا ہے کہ بابری مسجد ہی ہمیں چاہیے جو کرسن جنم بھومی کا ایک چھوٹا سا حصہ نہیں چھوڑ رہا ہے جو شرنگار گوری مندر میں اپنا مسجد کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کیسے آٹھ لاکھ اکڑ جمین چھوڑ سکتے ہیں کوششن مار کے بھائی نہیں ہوگا اتنا آسان نہیں ہے یہ سڑکوں پہ آئیں گے یہ ہنگامہ کریں گے یہ دنگا فساد کریں گے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ جب یہ قانون آئے گا قانون بنے گا آج نہیں تو کل یوگی جیسا ساشک جب پورے راجوں میں ہوں گے تو نچت جانیے کہ یہ جرور ہو جائے گا تو ایک شروعات موڈی سرکار نے کی ہے اس کی سرانہ کی جانی چاہیے لیکن کھلولی مچی ہے پورے وپکش میں اور وپکش جیسے کی پہلے سے عادت ہے اس کو تو ہندووں کی چنتہ ہے نہیں وہ کہتے ہیں ہندو تو مورک ہے یہ تو جاتی کے نام پہ بٹا ہے میں کرمی میں تیلی میں نائی میں برہمن میں کھڑا ہو جاؤں گا کینڈیڈیٹ دیں گے میں تیری جات کا تو میری جات کا جیسے لالو جی کہتے ہیں نا ایم بائی فیکٹر بھائی جتنا یادب ہے ہم کو ووڑ دو کیونکہ میں بھی یادب ہوں اور مسلمان کہے دے مسلمان اس لیے دے کہ بی جے پی آئے گی تو تم کو کھا جائے گی میں ہی تم کو بچاؤں گا میں ہی تمہاری تشٹی کرن کروں گا تو ایم بائی فیکٹر سے وہ سرکار بنا لے جاتے ہیں وہ سانسجدہ لے جاتے ہیں اور اسی طرح جاتی کے آدھار پر بٹے ہوا ہندو انہی لوگوں کو ستہ سوپ رہا تھا پینسٹھ سال سے جو اس کی جڑوں میں مٹھا ڈال رہے تھے جو دو ہزار سہتالیس تک اس دیش کو اسلامی راشت بنانے کا سپنا دیکھ رہے تھے انہی کے ساتھ کڑے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نرمان تو ہماری پارٹی کا سناتن کی سماپتی کے لیے کیا ہم نے جو یہ کہتے ہیں ہندو تو خطرناک ہے جو راہل غاندی کہتا ہے کہ آر ایس ایس کو ختم کرنا ہی ہمارا لقش ہے اسی کو ہم ہندو بوٹ دے رہے ہیں کہ ہاں آر ایس ایس کو ختم کرو بجرنگ دل کو ختم کرو گائے کو کھانے والوں کو پشٹ کرو گائے پوجنے والوں کو جیل میں ٹھوز دو سناتن دھرم کو ختم کر دو ہندووں کو ختم کر دو لو ہم تمہیں بوٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم جاتیوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم مورک ہندو اسی کانگریس کو پینسٹھ سال ستہ سوپتے رہے وق بوڑ کی جمین بنا کر جس نے بھارت کی بڑا بھو بھاگ سوچئے آٹھ لاکھ اکڑ تھوڑی جمین ہوتی ہے کیا اس نے مسلمانوں کو سوپ دی ہندووں کو ایک مندر نہیں بنانے دیا جو ایدھمے پربرام کا مندر ہے کرشن جنب بھومی میں مندر ہے سوچئے کتنی جمین لگتی اس میں دس اکڑ بیس اکڑ پچاس اکڑ سو اکڑ ہندو کو سو اکڑ نہیں دی اس کانگریس نے مسلمانوں کو آٹھ لاکھ اکڑ سمین سوپ دی یہ ہے کانگریس کا چلیترہ اور آپ پھر بھی کانگریس کو ووٹ دیں گے مسلمان تو دے گا کیونکہ اس کے تو ہید کے کام کی ہے اس کو تو دینا ہی چاہیے بی جے پی کو ووٹ نہیں کرتا ابھی پانچ راجی کے چناؤ ہوئے ہیں میں نے ایکس پوشٹ پر پوشٹ لکھی تھی کہ مدی پردیس میں جہاں ماما ماما کر کے ماما جی نے ان کو سویدھائیں دی سب کو وہاں حالت کیا ہے مسلم ووٹ جہاں کسی بوت پر اگر پانچ ہزار ووٹ پڑی ہے بی جے پی کو وہاں پانچ سو بھی نہیں ملی ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہے تو ماتر پوائنٹ فائب پرسنٹ ووٹ آج بھی بی جے پی کو ملتا ہے مسلمان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پارٹی وہ ہے جو ہندو کے لئے کام کر رہی ہے ہندو کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بی جے پی وہ پارٹی ہے جو تمہارے لئے ہی بنی تھی تمہارے ہی لئے کام کر رہی ہے اور اسی لئے ہندو پٹتا ہے اور مرتا ہے اور پلائن کرتا ہے لیکن اب بھارتی جنتہ پارٹی نے جو سروعات کی ہے وقبورڈ ایکٹ کو لا کر کے اس میں وقبورڈ یہ کہا ہے وقبورڈ نرستن ودھیک دو ہزار بائیس اب یہ وقبورڈ جو اس میں نرست کیا جائے گا اس کا ودھیک آیا آپ دیکھیں گے آگے کیا چلے گا لیکن برحال سروعات تو ایک موڈی ترکار نے کری دیئے آپ کی کہہ رہا ہے اس بارے میں جرور اپنا کمنٹ باکس میں رکھیں وندے ماترم